جب فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا اے پروردگار پتا تو اس وقت میں لگے گا جب امتحان ہوگا یا اللہ جب آزمائش ہوگی تب پتا لگے گا کتنے شکر گزار ہیں کتنے بڑے شکر ادا کرنے والے ہیں اللہ نے فرمایا امتحان بھی لے لو ایوب کا امتحان لو تمہیں پتا لگ جائے گا فرشتوں نے کہا ٹھیک اے پروردگار اللہ نے اجازت دے دی لے لو امتحان اللہ نے بیٹے دیئے تھے اللہ نے باغات دیئے تھے اللہ نے سب کچھ دیا تھا لیکن ایک ہی دن کے اندر باغات ختم ہو گئے فصلیں برباد ہو گئیں کھیدوں میں آگ لگ گئی سب کچھ تباہ ہو گیا ایک دن کے اندر بیٹے سارے مر گئے ایک دن کے اندر سب کچھ ختم ہو گیا آپ حضرت ایوب علیہ السلام خود بھی بیمار ہو تھا اللہ کی بارگاہ میں ایک شکایت نہیں تھی اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے راضی پر رضا تھے اللہ کی رضا میں راضی تھے ایک آپ کی بیوی ایک آپ کی زوجہ بس آپ کے ساتھ تھی کوئی اور آپ کے ساتھ میں ساتھی نہیں تھا اللہ اکبر غور کرو حضرت ایوب علیہ السلام صبر کر رہے ہیں ایک تو تم کا زمانہ نہیں گزرا ایک دو سال کا زمانہ نہیں گزرا بارہ سال اسی آلام میں گزر گئے بارہ سال اسی پریشانی میں گزر گئے اپنا حال ہم دیکھیں اپنے اوپر نظر ڈالیں ہم کہتے تو ہیں ہم اللہ سے بڑا پیار کرتے ہیں ہم کہتے تو ہیں ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں لیکن ایک بار فصل میں نقصان ہو جائے ہم ہزاروں شکایتیں اللہ سے کیا کرتے ہیں ایک بار گھر میں کوئی نقصان ہو جائے ہزاروں شکایتیں اللہ سے کیا کرتے ہیں اگر ہمارا ذرا سا نقصان ہو جائے ہم اللہ سے ہزاروں شکایتیں کر دیا کرتے ہیں لیکن غور تو کرو حضرت عیوب علیہ السلام سارے باغات چل گئے ساری کھیتیاں تباہ ہو گئی گھر بار بھی ختم ہو گیا اولاد بھی چلی گئی اولاد بھی مر گئی سب کچھ ختم ہو گیا اور یہ ایک وقت کا معاملہ نہیں رہا ایک دو سال کا معاملہ نہیں رہا بارہ سال اسی کرب کے عالم میں گزرے بارہ سال اسی امتحان میں گزرے اسی آزمائش میں گزرے اللہ نے فرشتوں سے فرمایا اے فرشتوں بتاؤ تم نے میرے عیوب کا امتحان لیا یہ بتاؤ تم نے کیسا پایا فرشتوں نے عرض کیا اے مولا اے رب علم یزلے لائزال ہم نے عیوب کا امتحان لیا لیکن مولا ہم نے دیکھا کہ جتنا وہ اس وقت تمہیں شکر ادا کرتے تھے اس سے زیادہ تو شکر ادا کرتے ہیں کم لیکن وہ آج بھی کم شکر ادا نہیں کرتے یا اللہ وہ تیری رضا میں راضی ہے یا اللہ وہ ہر حال میں شاکر ہے اے پروردگار امتحان مکمل ہو گیا یا اللہ ایوب کامیاب ہو گئے اب وہی ایوب علیہ السلام ہے اللہ نے دولت بھی دوبارہ دی ہے اللہ نے صحت بھی دوبارہ دی ہے اب بیماری بھی ختم ہو گئی ہے اب اللہ نے بیٹے بھی دے دیئے اولاد بھی دوبارہ مل گئی سب کچھ مل گیا حضرت ایوب کا امتحان مکمل ہو گیا اب کسی نے معلوم کیا اے ایوب علیہ السلام یہ بتاؤ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب پریشانیاں تھی ایک زمانہ وہ تھا جب مصیبتیں تھی ایک زمانہ وہ تھا جب کچھ بھی نہیں تھا جسم میں بھی اپنے آپ بھی بیمار تھے کچھ بھی نہیں تھا ایک دور وہ گزرا ہے ایک وقت وہ گزرا ہے اور ایک وقت یہ ہے کہ اللہ نے سب کچھ عطا کر دیا تو پوچھنے والے نے معلوم کیا یہ بتاؤ یہ دونوں وقت تمہارے سامنے ہیں ان دونوں میں تمہارے لیے تمہاری نظر میں سب سے اچھا کونسا وقت تھا اس وقت پریشانیاں تھی اس وقت آسانیاں بتائیے کونسا وقت اچھا تھا ہم سے اگر یہ سوال ہو کوئی آدمی مالار ہو جائے نا تھوڑی سی نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا کر دے اور اسے کچھ دولت بن جائے جائے تو وہ لوگوں کی سامنے بیٹھ کے کہتا ہے ارے صاحب بہت محنت کی ہے میں نے پھر اللہ کا کرم اللہ کا فضل اسے یاد نہیں رہتا ہے پھر وہ کہتا ہے صاحب اپنی محنت کے دم پہ یہاں تک آیا ہوں گا بڑی محنت کی ہے میں نے بہت بھاگا ارے نادان یہ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کبھی لے کے آزماتا ہے کبھی دے کے آزماتا ہے بندے کو چاہیے کہ اللہ کی رضا میں راضی رہے صابر و شاکر بن کے زندگی گزارے اللہ سے محبت کا دعویٰ حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا گیا ایوب بتاؤ کون سا وقت اچھا تھا حضرت ایوب کا جواب سنو گی مچھل اٹھو گی حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا ہر وقت میں جو بھی وقت ہے وہ اللہ نے بنایا ہے ہر وقت اچھا ہے ہر وقت کو اللہ نے بنایا ہر وقت اچھا ہے مگر آپ فرماتے ہیں یہ دو دور جو میری زندگی کے ہیں ایک وہ دور جو پریشانیوں کا دور ہے ایک وہ دور ہے جو آسانیوں کا دور ہے آپ فرماتے ہیں یوں تو ہر حال میں اللہ کا شکر ہے یوں تو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی جس حال میں رکھے ہم اس حال میں راضی ہیں ہر وقت اللہ نے بنایا ہے یوں تو ہر وقت اچھا ہے مگر حضرت ایوب فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے میرے دل کا حال معلوم کروگے تو وہ جو پریشانیوں کا وقت تھا وہ جو آزمائش امتحان کا وقت تھا آپ فرماتے ہیں میری نظر میں وہ زیادہ اچھا تھا تو کہا گیا بھئی وہ کیسے اچھا تھا اس میں تو بڑی پریشانی ہیں فرمانے لگے ہاں پریشانیاں تو تھی بیمار بھی تھا میں مگر اچھا اس لیے تھا آپ فرمانے لگے جب میں بیمار تھا جب میں امتحان میں تھا جب میں آزمائش میں تھا کوئی میرا حال پوچھنے والا نہیں تھا کوئی میرے قریب آنے والا نہیں تھا اس وقت میں جب میں بیمار تھا لوگ مجھ سے دور جاتے تھے مگر وہ وقت اس لیے اچھا تھا کہ اس وقت میں ہر دن میرا خدا میرا پروردگار مجھ سے میرا حال معلوم کیا کرتا تھا اللہ ہر دن مجھ سے کہتا تھا اے ایوب یہ بتا تیرا کیا حال ہے کہتے ہیں وہ میرا رب میرا ہر دن حال معلوم کرتا تھا فرماتے ہیں کہ جب میرا رب میرا حال معلوم کرتا تھا آپ فرماتے ہیں چوبیس گھنٹے رات اور دن کے ہوتے ہیں فرماتے ہیں بارہ گھنٹے میرے اس مستی میں گزر جاتے تھے اس مستی کے عالم میں بارہ گھنٹے گزر جاتے تھے کہ میرے رب نے مجھے یاد کی آئے وہ خدا جو سپر پاور ہے وہ خدا جس کی شان ہے ان اللہ علا کلی شیئی القدیل وہ پروردگار وہ خالق کائنات وہ خدا وہ مجھ جیسے کا میرا حال معلوم کر رہا ہے وہ مجھے اتنی عزت دے رہا ہے کہ میری ہر دن خبر لے رہا ہے میرا حال معلوم کر رہا ہے آپ فرماتے ہیں یہ جو عشق کا خمار تھا یہ جو عشق کی مستی تھی ہر دن اللہ جب معلوم کرتا تھا بارہ گھنٹے میرے اسی مستی کے عالم میں گزر جاتے تھے اسی مستی میں بارہ گھنٹے کا وقت گزر جاتا تھا آپ فرمانے لگے بارہ گھنٹے اس مستی میں گزرتے تھے اور باقی کے جو بارہ گھنٹے تھے وہ اس انتظار میں گزرتے تھے کہ اب بارہ گھنٹے گزرنے کے بعد میں میرا اللہ مجھ سے دوبارہ میرا حال معلوم کرے گا بارہ گھلٹے مستی میں کہ اللہ نے حال معلوم کیا بارہ گھلٹے پھر اس انتظار میں کہ میرا رب میرا حال معلوم کرے یہ عشق ہے میرے بھائی اس عشق میں امتحان ہوتی ہے یہ اللہ کی محبت ہے اس دور میں یہ بھی ایک امتحان سے کم نہیں کہ کسی کے یہاں شادی ہو اور پھر وہ ناچ گانے سے اپنے آپ کو روک لے یہ بھی ایک آزمائش ہے ورنہ ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے اچھے لوگ ایسا موقع جب آتا ہے نا تو بڑے بڑے اچھے لوگوں کے گھروں میں ہم نے دیکھا جو بڑی دینداری کی دعائی دیتے تھے اگر بظاہر کھل کے نہ کر سکے تو اندر اندری کام کر لیا اگر بڑا ڈی جے نہ بجا سکے تو چھوٹے چھوٹے بجا گئے اندری ڈانس کر لیا اندری ناچکا نہ آتا گیا بڑے بڑے اچھے نہیں بجھ پاتے یہ بھی ایک امتحان سے کم نہیں اللہ جسے توفیق دے وہ اپنے خوشی کے موقع پہ اپنے رب سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے گویا وہ اپنی محبت کا اظہار اس طرح سے کرتا ہے اے مولا یہ خوشی تو نے عطا کی ہے یہ موقع تو نے عطا کیا ہے تیرے کم سے تیرے کرم سے تیرے فضل سے یہ موقع آیا ہے تیرے کرم سے میرے گھر میں یہ بہار آئی ہے یہ خوشی کا موسم آیا ہے یہ خوشیوں کا محول آیا ہے یا اللہ یہ تُو نے عطا کیا خوشیاں تُو دیتا ہے یا اللہ جو کچھ بھی ملتا ہے تیری بارگاہ سے ملتا ہے تو یا اللہ ہم بھی تیرا شکر ادا کرتے ہوئے اس خوشی کے موقع پر تجھے یاد کریں گے تیرے پیارے محبوب کو یاد کریں گے تیرا تیرے محبوب کا ذکر کریں گے اللہ کی قسم ادھر یہ ذکر کی محفل سجا کے بیٹھتے ہیں ادھر اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں دوا ہو جاؤ جب سارا زمانہ ناچ رہا ہے جب سارا زمانہ میرے میرے فرامین کے خلاف جا رہا ہے تب ایسے ماحول میں یہ میرا بندہ میرا ذکر کر رہا ہے میرے بندے نے میرے ذکر کی محفل سجائی ہے اے فرشتوں دوا ہو جاؤ یہ بندہ میرا امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے اللہ تبارک و تعالی اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس گھر میں اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے تو یہ عشق ہے میرے عزیز یہ اللہ کی محبت ہے اللہ تعالی نے یہ خوشی کا موقع عطا فرمایا تو شادی کے موقع پر انہوں نے محفل کا اعتمام کرنی اللہ رسول کے سکر کرنی شادیاں ہمارے یہاں ہوتی ہیں مگر چونکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی تہذیب اس ملک کی جو روایتیں ہیں ان کا اثر ہمارے معاشرے پر رہتا ہے اور ایسے موقعوں پر ہم اپنی شریعت کو نظرانداز کر کے اپنی روایتوں کا بڑا لحاظ کرتے ہیں روایتوں کا بڑا خیال کرتے ہیں ہم شادی کرتے وقت میں یہ نہیں سوچتے کہ حضور نے شادیاں کس طرح سے کرنے کا حکم دیا ہے ہم جب شادیاں کرتے تو یہ نہیں سوچتے کہ یہ بھی ایک آزمائش ہے اگر ہم شادی حضور کے طریقے کے مطابق کریں تو اللہ اور اس کا رسول دونوں راضی ہو جائیں گے آج ہمارے آشادیوں میں ناچگانہ خراوات دنیا بھر کی خراوات بےہودہ رس میں ہمارے گھروں کے اندر پائی جاتی ہیں نہ جانے کتنی بےہودہ رس میں ہمارے گھروں کے اندر پائی جاتی ہیں اللہ اکبر کبیرہ اور ایسا موقع جب آتا ہے تو ہم نے مردوں کو دیکھا ہے کہ جو مرد اپنے گھروں کا ماحول بہتر کر سکتے ہیں وہ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ عورتیں زیادہ جانتی ہیں یہ جیسا بتاتے ویسا کر لو ان عورتوں کو زیادہ بتائے یہ جیسا کہتے ہیں ویسا کر لو تاریخ شادی کی رکھیں گے عورتیں بتا دیں گی تین چاند کی تاریخ رکھی جائے گی یہ کہیں گے ہاں بالکل تین کی رکھی جائے گی ارے شریعت نے تو ایسا نہیں کہا کہ تین چاند سے پہلے شادی کی تو کیا شادی نہیں ہوگی کیا تین چاند سے پہلے نکاح کیا تو کیا وہ نکاح شریعت میں مانا نہیں جائے گا یقیناً مانا جائے گا یقیناً اس نکاح کی اہمیت ہے ابھی دو دن پہلے میرے پاس میں فون آیا فون کرنے والے نے مجھ سے کہا مولانا ذرا اتنا بتاؤ ایک چاند میں کیا رشتہ کر کے شادی بھی کر سکتے ہیں نکاح کی تاریخ بھی رکھ سکتے ہیں میں نے کہا دکت کیا ہے کہنے لگا عورتیں کہتی ہیں تین چاند ہو تب شادی کی تاریخ رکھی جائے نکاح کی تاریخ رکھی جائے پہلے جب رشتہ ہو جائے تو پیچھ میں تین چاند کا گیپ رکھ کر پھر شادی کریں میں نے کہا ایک بات بتاؤ جو بچے لے کر نکل جاتے ہیں وہ تین چاند دیکھتے ہیں وہ تو چاند بھی پورا نہیں ہوتا دو ہی دن میں کام قتم ہو جاتا کبھی کبھی تو دو ہی دنے لگتے ہیں پورا کام قتم نکاح سے لے گر برات تک ولی میں تک سب کچھ دو گھنٹے کے اندر ہو جاتا وہاں کیوں نہیں لاتیں تین چاند شابان کا مہینہ آیا گھر کے بڑے بیٹے کی اگر شادی ہونی ہے تو کہتی ہیں کہ اس میں نہیں کریں گے جلدہ بھنتا چاند جیٹھ کے مہینے میں بڑے بیٹے کا نہیں کریں گے جیٹھ میں جیٹھے کا نہیں کرتے ہیں اسلام نے ایسی کوئی تمہیں تعلیم نہیں دی ہے اسلام نے ایسا کوئی طریقہ نہیں دیا ہے جو مشاقت میں ڈال دے جو پریشانی میں ڈال دے اسلام کی تعلیم تو یہ ہے تمہارے میرے نبی ساری کائنات کے نبی والی یہ کون ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کو آسان کر دو زنا کو مشکل کر دو اے لوگوں کا نے فرمایا نکاح کو آسان بناو آسان کر دو اتنا آسان کر دو اتنا آسان کر دو کہ کسی باپ کی بیٹی جوان ہو تو اسے دکھ نہ ہو اس کا چہرہ نہ بگڑ جائے اس کے چہرے پہ مایوسی نظر نہ آئے اس کے چہرے پہ غم نظر نہ آئے وہ اس فکر میں نہ لگ جائے کہ بیٹی جوان ہو رہی ہے کیسے اس کا نکاح کروں گا کیسے اس کے ہاتھ پی لے کروں گا کیسے اس کی شادی کروں گا وہ جوانی میں بڑا ہو جاتا ہے وہ جوانی میں کمزور ہو جاتا ہے کھاتا تو ہے مگر کھانا نہیں لگتا ہے وہ اسی فکر میں لگا رہتا ہے کہ یاد اللہ کیسے ہوگا ہر دن مہنگائی کا آ رہا ہے ہر دن مہنگا ہوتا جا رہا ہے نکاح وہ سوچتا ہے مولا کیسے انتظام ہوگے اے میرے عزیزوں تمہارے میرے نبی نے فرمایا شادیاں آسان کرو نکاح کو آسان کر دو زنا کو مشکل کر دو جب نکاح کو آسان کرو گے تو زنا خود بخود مشکل ہو جائے گا مگر ہم نے الٹا کر دیا نکاح کو مشکل بنا دیا نکاح کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ابھی عمر کیا ہوئی ہے ابھی اور بڑا ہونے دو ابھی تو پڑھائی چل رہی ہے ابھی تو اس کی تعلیم مکمل نہیں ہوئی ہم کہتے ہیں ابھی پیروں پہ کھڑا ہونے دو کوئی ذرا کاروبار تو کرنے دو تب نکاح کریں گے کہتے ہیں کہ بیوی کو کیا کھلائے گا ارے تیری میری عوقات کیا کسی کو کھلائیں کھلانے والا تو خدا ہے روزیاں دینے والا تو خدا ہے جب تیرا میرا کوئی کاروبار نہیں ہوتا تب بھی پروردگار تجھے مجھے کھلاتا ہے جب ہم خالی کھرتے ہیں کوئی کام نہیں ہوتا تب بھی اللہ تمہیں اور مجھے رزق دیا کرتا ہے یہ سوچنے والوں کہ ہم اس وقت شادی کریں گے جب بچہ کمانے لگے گا مجھے ایمانداری سے بتاؤ جو اس فکر میں لگے رہتے ہیں سرکاری نوکری مل جائے تب بچے کی شادی کریں گے وہ بچہ سرکاری نوکری کے چکر میں پھر وہ انتظار میں لگا رہتا ہے کب نوکری لگے گی وہ انتظار میں لگا رہتا ہے کب میں پیسہ کما کے کاروبار اچھا کروں گا کب میری شادی ہوگی جب شادی وقت پہ نہیں ہوتی تو نوجوان برائی کی طرف جانے لگتا ہے نوجوان گناہ کی طرف جانے لگتا ہے نوجوان زنا کے اٹے پہ پہنچ جاتا ہے کس نے پہنچایا آپ نے میں نے پہنچایا اس معاشرے نے پہنچایا اگر ایک نوجوان گناہ کے اٹے پہ پہنچا کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے ہم اور آپ ذمہ دار ہیں اس لیے کہ آقا نے فرمایا نکاح کو آسان کرو زنا مشکل ہو جائے گا ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا تو زنا خود بخود آسان بننے لگا اے میرے عزیزو خور کرنا ایک بات بڑی کڑوی ہے بری بھی لگ سکتی ہے ایک بات بڑی تلخ ہے سن لینا وہ تلخ بات یہ ہے آقا نے فرمایا نکاح کو آسان کرو زنا کو مشکل کرو مگر ہم نے بالکل الٹا کیا نکاح کو مشکل کر دیا زنا کو آسان کر دیا اگر کوئی نکاح کرنا چاہے تو وہ نکاح کرنے والا دس لاکھ کا انتظام کرتا ہے اور کوئی زنا کرنا چاہے تو تم بھی جانتے ہو کتنا سستا کر دیا ہے کیوں یہ معاشرے میں خرابتا ہے کیوں ہم نے یہ نسل تباہ ہونے لگتا ہے کیونکہ وقت میں ہم نے ان کی شادیاں نہیں ہی ہم سوچنے لگے کہ ہم پہلے ہی رہے کاروبار سے لگا دیں پہلے ان کا کاروبار ہو جائے پیروں پر کھڑے ہو جائیں بچوں کو اپنے کیا کھلائیں گے کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں کسی کو شامل کرتا ہے نا تو اس کا رزق بھی اس کے ساتھ ہی تمہاری زندگی میں آتا ہے اور نکاح کی برکتیں یہ ہیں حضور فرماتے جب نکاح ہوتا ہے نا اس کی برکتیں یہ ہیں نکاح کی برکت سے اللہ روزی میں اضافہ کر دیا کرتا ہے رزق بڑھا دیا ہے ہم کہہ رہے ہیں کیا کھلائے گا تو پہلی چیز تو یہ کہ ہمارے شادیوں میں خرافات اس قدر ہو گئی بہت زیادہ تو جب خرافات پہ ہمارا پورا فوکس ہو گیا تو ہم نے شریعت مصطفیٰ کو ایک طرف چھوڑ دیا شریعت مصطفیٰ کو انتر دعاست کرنے رہے آؤ شریعت دیکھو حضور کی کیا 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 رشتہ کرنے والے آج جب رشتہ کرنے جاتے ہیں نا اپنے بچوں کا اگر کوئی اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کرتا تو وہ بھی یہ چاہتا کہ مجھے کوئی علاقے کا سب سے بڑا امیر مل جائے بیٹی کا رشتہ کرنے چلائے مگر وہ بھی جج کی تلاش میں نکلائے وکیل کی تلاش میں نکلائے ٹیچر کی تلاش میں نکلائے اور پھر جب جج وکیل دھونتا ہے تو پھر اس کی حیثیت کے برابر پھر اس کو جو ہے کرنا بھی پڑتا ہے اور پھر کرتا ہے تو روتا ہے کہتا جی کیا پھر مضمون بن جاتا ہے اور جب ہم اپنے بیٹوں کا رشتہ کرتے ہیں تو ہم بڑے شان سے اکڑ کر رہے جاتے ہیں پھر بتاتے ہیں کہ دیکھو جی مانگ تو ہماری کوئی نہیں ڈیمان تو ہم کوئی نہیں کرتے ہیں مگر ہاں یہ ہے کہ ابھی ابھی ایک رشتہ آیا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم صرف ڈیزائر دے دیں بس ہماری مانگ کوئی نہیں ہمارے فلاں رشتہ دار کہہ رہے تھے کہ تین لاکھ کی منگ نہیں کروا دیں بس ہماری ڈیمان بہت بڑی حال یہ بہترین طریقہ مگر سنو دوسری میرے ایسے یہاں شادیاں کرانے والے جھوٹ بول بول کے شادیاں کراتے ہیں کسی کے پاس چار بیگے زمین اور چالیس بیگہ بتا دیں گے اتنا بڑا جھوٹ اور ایک جھوٹ تو بڑا آم ہے کوئی پانچویں کلاس میں فیل ہو گیا ہونا ہائی سکول ہے پانچویں کلاس میں جو فیل ہو گیا وہ ہائی سکول بتا جاتا ہے کتنا چھوٹ بول بول کے شادیاں کریں تو مجھے بتاؤ جو رشتہ جھوٹ کی بنیاد میں ہوگا اس رشتے میں محبت رہے گا اس رشتے میں خلوص رہے گا اس رشتے میں اعتبار رہے گا نہیں رہے گا شادیاں کیا کرو آقا کے طریقے پہ عمل کر کے کیا کرو برنہ یاد رکھو ایک طرف تو ہم مظلوم بن جاتے ہیں دوسری طرف ہم ظالم بھی بن جاتے ہیں جب لڑکے کی شادی کریں گے تو ظالم اور لڑکی کی کریں گے تو مظلوم لڑکی کی شادی کے موقع ہے تو سکڑ گئے پھر مظلوم بن گئے پھر تو چہرہ بھی افسردہ ہو گیا اور بیٹے کی شادی کا نمبر آیا تو پھر سینہ تان کے چلنے لگے یعنی ظالم بھی خود ہیں مظلوم بھی خود ہیں اور دنیا کو رو رو کے دکھا رہے ہیں دنیا کو رو رو کے اپنا غم سنا رہے ہیں اپنا رو نہ رونے والو یہ بھی دیکھو اگر میں اپنے آپ کو صدھار لوں سارا معاشرہ خود بخود صدھار جائے گا پہلے میں اپنے آپ کو صدھاروں پہلے میں اپنے آپ کو بہتر کرلوں میں خود ظالم ہوں خود ہی مظلوم ہوں کسی کے لیے ظالم ہوں تو کسی کا ضرور مجھ پر ہے میں ضرور مجھ پر ہے کیا دیکھ کے شادی کرتے ہیں مالدار دولت لڑا چاہے وہ حرام کی دولت جمع کر کے بیٹھا ہو مگر ہمیں مالدار چھتے ہیں آقا نے فرمایا تین چیزوں کی بنیاد پر رشتے ہوا کرتے ہیں دولت کی بنیاد پر رشتے ہوتے ہیں حسن کی بنیاد پر رشتے ہوتے ہیں یا پھر دینداری کی بنیاد حضور نے فرمایا یہ تیسری چیز جو ہے اس کو مقدم رکھو رشتے کرو تو دولت نہ دیکھا کرو رشتے کیا کرو تو دینداری دیکھا کرو دینداری کی بنیاد پر رشتے کیا کرو پھر دیکھنا کیسی محبت ہوگی پھر دیکھنا اس رشتے میں مٹھاس کیسی ہوگی آؤ ایک رشتہ تمہیں بتاتا ہوں بڑا مقدس رشتہ ہے بڑا پاکیزہ رشتہ ہے تمہارے میرے نبی کی پہلی بیوی جناب حضرت سیدہ خدیجہ تلقبرا سے میرے آقا کا نکاح ہوا ہے اللہ اکبر کبیرہ اس رشتے کی مٹھاس بھی دیکھو اس رشتے کا خوبصورتی بھی دیکھو اس رشتے کی پیار کو دیکھو اس رشتے کی محبت کو دیکھو اللہ اکبر غور کرو میرے آقا کی بھی شادی ہوئی ہے میرے آقا کا پہلا نکاح جناب سیدہ خدیجہ تلقبرا سے ہوا ہے جانتے ہو کون ہے خدیجہ آج اگر کسی مالدار کی کوئی بیٹی ہو گھر کے اندر جب آتی ہے اپنے باپ کا بڑا روب دکھاتی ہے اگر کسی مالدار کی بیٹی ہے تو دھر میں سب کو دھمکاتی ہے میں بھی اپنے اپا کو بلا لوں گی ابھی اپنے بھائی کو بلا لوں گی میرا آقا بڑا مالدار ہے میرا آقا تمہیں جیل میں ڈلوا دے گا تم پہ مقدمہ کروا دے گا میں جیل میں پہنچا دوں گی سب کو ڈرانے کی کوشش میں لگ جاتی ہے مگر یہ یاد رکھنا تمہارا آقا وقت کا کوئی امیر ہوگا تو تمہارا آقا وقت کا چودری ہو سکتا ہے بہت بڑا مالدار ہو سکتا ہے مگر اپنی حیثیت پر نظر ڈالو اب آقا کی بارگاہ میں چلو حضور کی بیوی حضور کی پہلی زوجہ ام المومنین حضرت خدیجت القبرہ اللہ اکبر دیکھو کتنی مالدار ہے کتنی زیادہ امیر ہے حضرت خدیجت القبرہ کی دولت کا یہ عالم سارے مکہ کے اندر جتنے بھی امیر ہے جتنے بھی مالدار ہے سب مالداروں کی دولت ایک طرف ہے سب امیروں کی دولت ایک طرف ہے سارے مکہ والوں کی دولت ایک طرف ہے اور جناب حضرت خدیجہ کی دولت ایک طرف ہے سارے مکہ کی دولت غم ہے اگلی خدیجہ کی دولت سب سے زیادہ ہے اتنی مالدار ہے اور حضور حضور کے پاس تو بظاہر کچھ بھی نہیں یوں تو تمام کائنات کے خزانے حضور کے قدموں میں ہیں مگر بظاہر ہے حضور نے دولت کو پسند نہیں کیا یا انہیں گربت کو پسند کیا تاجدار مدینہ والیے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جب حضرت خدیجہ نے سنا میرے آقا کی پھوپی ہیں جو جناب خدیجہ تلکبرہ کی دھابی ہیں رشتے میں انہوں نے ذکر سنایا ان کا نام ہے جناب حضرت صفیہ وہ بار بار آقا کا ذکر کرتی ہیں آقا کے حسن کا ذکر کرتی ہیں آقا کی اداوں کا ذکر کرتی ہیں آقا کی صفات بیان کرتی ہیں جناب خدیجہ تلکبرہ سنتی ہیں بڑی معنوس ہو چکی ہیں بڑی متاثر ہو چکی ہیں لیکن ایک مرتبہ ایسا وقت آیا حضرت خدیجہ تلکبرہ وہ ہے کہ آپ بیوہ ہیں آپ نے ایک بار شادی کی شوہر دنیا سے چلا گیا دوبارہ پھر نکاح کیا پھر دوبارہ شوہر رخصت ہو گیا پھر شوہر کا انتخال ہو گیا دو بار بیوہ ہو چکی ہیں اب ارادہ یہ کر لیا ہے اب نکاح نہیں کروں گی اب اپنا کاروبار کرتی رہوں گی اور اتنی بڑی ملکہ ملکہ عرب جن کو کہا جاتا تھا حضرت سیدہ خدیجہ تلکبرہ کی زندگی دیکھو پہلے ذرا یہ شادی کا منظر بھی دیکھ لو آج تمہارے گھر میں شادی ہے میں صاحب خانہ سے بھی کہنا چاہتا ہوں ہر رائے پر کے سنی مسلمانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں ذرا غور سے سننا ایک شادی ہمارے یہاں ہے اور ہمارے سب کے گھروں میں شادیاں ہوتی ہے مگر آقا کی شادی دیکھ لو آقا کا رشتہ دیکھ لو آقا کی محبت دیکھ لو اللہ اکبر کبیرہ حضرت خدیجہ تلکبرہ کا کاروبار بہت زیادہ ہے اب کاروبار اتنا زیادہ ہے ملک شام میں آپ کا سامان جاتا ہے مال تجارت جاتا ہے لیکن بار بار کسی اور کو بھیجنا پڑتا ہے تو کوئی جاتا ہے تو کوئی مال میں کمی زیادتی کر دیتا ہے یا کوئی آپ کا پیسہ مار لیا کرتا ہے آپ بڑی فکر مند ہے کیا کروں ایک دن ذکر کر رہی ہیں جنابِ صفیہ سے ذکر کر رہی ہیں آقا کی پھپوں سے ذکر کر رہی ہیں کہ میں بڑی پریشان ہوں مجھے کوئی ایسا آدمی نہیں ملتا جو ایماندار ہو ایسا آدمی نہیں ملتا جو میرا کاروبار سنبھال سکے جو میرے بزنس کو سنبھال سکے میں اسے تنخواہ پہ رکھوں گی میں اسے سیلری دیا کروں گی اللہ اکبر کبیرہ اتنا سنا تو آقا کی پھپو جان نے فرمایا کہ اگر تم کو نیک آدمی چاہیے اگر تم کو ایماندار چاہیے اگر تم کو امین چاہیے اپنے بزنس کے لیے اپنی تجارت کے لیے تو میرا بھتیجہ محمد موجود ہے میرا بھتیجہ اتنا بڑا امین ہے کہ سارا مکہ اپنی امانتیں میرے بھتیجے کے پاس لاکر رکھتا ہے سارے امیر اپنی امانتیں میرے بھتیجے کے پاس لاکر رکھا کرتے ہیں کہنے لگی سچا ایسا ہے جتنے بھی جھوٹے ہیں سارے مکہ کے لوگ جو خود جھوٹے ہیں وہ خود جھوٹے ہونے کے باوجود بھی میرے پیارے بھتیجے کو سچا کہا کرتے ہیں وہ اسے سچا کہتے ہیں صادق الوعد الامین کہتے ہیں وہ ایسا سچا ہے وہ ایسا امین ہے اللہ اکبر اتنا سنا جناب خدیجہ تلکبرہ نے کہا ٹھیک ہے ان کو بھلا لو اب جناب خدیجہ تلکبرہ نے کہہ دیا آقا کی پھپوں نے آقا کو بھلایا اللہ اکبر جناب خدیجہ نے کہا کہ یہ بتاؤ آپ میرا مال تجارت لے کے جاؤ گے کہا ٹھیک ہے لے کے جاؤں گا کہنے لگی میں تم کو تنخواہ دوں گی بتاؤ کتنی تنخواہ لوگے آقا نے فرمایا میں تنخواہ پر کام نہیں کروں گا میں کام کروں گا تو پارٹنرشپ میں کام کروں گا حضور نے مزاج دیا کہ کام اپنا چیز ہے نوکری سے اچھا کام ہے اپنا چھوٹا ہو بڑا ہو اپنا کام حضور نے فرمایا نوکری نہیں سیلی پر کام نہیں ہوگا اگر تم کو اپنا کام بزنس آگے بڑھانا ہے تو پارٹنرشپ رہی گی بات تے ہوگا در حقیقت جنابِ خدیجت القبرہ کا حضور کو بلانا اور مالِ تجارت دے کر بھیجنا یہ در حقیقت حضور کی محبت ان کے دل میں آ چکی تھی اور حضور کو پرخ کر دیکھنا چاہتی تھی ورنہ حضور کی محبت تو اس دن خدیجت القبرہ کے دل میں آ گئی تھی جس دن آپ نے خواب دیکھا تھے حضرتِ خدیجت القبرہ ایک خواب دیکھا تھا جنابِ حضرتِ خدیجت القبرہ نے خواب دیکھا خواب دیکھا تو رات میں اچانک اٹھی بیدار ہوئی اور اٹھ کر فوراً پہنچ گئی نوفل بن ورقہ کے ورقہ بن نوفل کے وہ اس وقت کے بڑے عالم تھے آسمانی کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچ گئی جا کر کہنے لگی اے میرے بھائی میں نے خواب دیکھا ہے کہنے لگی کیا خواب دیکھا ہے کہنے لگی میں نے خواب یہ دیکھا ہے میں سوئی ہوئی ہوں میں نے خواب دیکھا آسمان کا سورج میری آغوش میں آ گیا اور اس سورج کی روشنی سے مشرق بھی روشن ہو گیا مغرب بھی روشن ہو گیا اس کی روشنی اتنی زیادہ پھیل گئی اتنا سنا ورقہ بن نوفل نے کہا بہن یہی پیرو کو ابھی آیا اندر گئے کتابوں کے ورق پلٹنے لگے آسمانی کتابوں کے ورق پلٹنے لگے اور جب اندر سے واپس آئے آنے کے بعد میں کہنے لگے اے بہن خدیجہ سنو یہ جو تم نے خواب دیکھا ہے بڑا پیارا خواب دیکھا ہے کہنے لگی تعبیر بتاؤ ورقہ بن نوفل نے کہا تھا تعبیر اس کی یہ ہے کہ جو تم نے خواب دیکھا ہے یہ جو آسمان کا سورج تمہاری آغوش میں آیا در حدیقت اس کی تعبیر یہ ہے یہی مکہ ہوگا اسی مکہ کی سرزمین پر نبوت کا سورج دلو ہوگا نبوت کا سورج جب چمکے گا تو وہ سورج نبوت کا تمہاری آغوش میں آئے گا آغوش تمہاری ہو ہی تمہاری آغوش کے افتر نبوت کا سورج آئے گا اور اس سورج کی روشنی سے مشرق و مغرب روشن ہو جائیں گے اللہ اکبر اتنا سنا جناب خدیجت القبرہ اس دن سنا ہے اسی دن آقا کی محبت خدیجت القبرہ کے دل میں آگئی تھی اسی دن انہیں پتا لگ گیا تھا کہ اللہ کا آخری رسول میری آغوش میں ضرور آئے گا اسی دن پتا لگ گیا تھا حضرت خدیجت القبرہ نے مال تجارت دیا آقا کو بھیجا اور ایک اپنا غلام بھی ساتھ بھیجا کا انہیں نظر رکھنا دیکھتے رہے گا غلام ساتھ ساتھ گیا آقا گئے مال تجارت لے کر تجارت ہوئی شام کے اندر جب دکان لگائی گئی نا تم لوگ اپنی منڈیوں میں دکانیں لگاتے ہو نا لے جا کر جب مٹر لے کر جاتے ہو گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے منڈی میں تو ویپاری آتے دیکھتے ہیں مٹر کس کی اچھی ہے جس کی اچھی ہے اس کی پہلے بک جاتی ہے جس کا ریٹ اچھا ہو سستا ہو مال اچھا ہو اس کا نمبر پہل وہ جلدی بیج کے اپنے گھر آتا حضور جب پہنچے ہیں شام کے بازار میں اور جب مال تجارت رکھا گیا ہے جب غلام نے دکان لگائی ہے سامان رکھا ہے تو اس نے دیکھا ابھی دکان لگی نہیں کہ گراہک پہلے آنے لگے ابھی سامان لگا ہی رہے ہیں لگا نہیں ہے خریدار پہلے آ گئے اور جو آتا ہے وہ معلوم کرتا ہے اس کی قیمت ادھر یہ قیمت بتاتا ہے وہ کم زیادہ کرتا ہی نہیں یہ پوری قیمت دیتا ہے سامان لے کے جاتا ہے جاتا نہیں رکتا ہے ٹھہرتا ہے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک لائن لگتی گئی لائن لگتی گئی بازار کے اور دکاندار پریشان ہے کہ آخراج ایسا کیا ہوا ہماری دکانوں پہ کوئی آنے کو تیار نہیں دی اور ابھی وہ دکان بھی نہیں لگا پائے کہ ان کی دکان پہ لائن لگ گئی ہے خریدنے والوں کی اب یہ غلام سوچ رہا تھا کہ میں شاید بہت بڑا کوئی تاجر بن گیا مجھے کوئی تجارت کرنا کا اچھا ہنر مجھے آ گیا یہی وجہ ہے کتنے لوگ ہیں اس نے کہا کیا بات آج ہماری دکان پہ اتنے خریدار ہیں اتنے خریدار ہیں ہمارا سامان یا تو زیادہ اچھا ہے یا پھر ہمارا طریقہ کار زیادہ اچھا ہے بیچنے کا انداز زیادہ اچھا ہے وہ خریداروں کی لائن لگی ہوئی ہے اس نے کہا غلام کہنے لگا یا تو سامان اچھا یا پھر میرا پیچنے کا طریقہ کار اچھا تو خریداروں کی لائن سے جواب آیا خریداروں نے کہا تھا اوہ غلام سن لے تیرا سامان کون دیکھتا ہے تیرا سامان نہیں دیکھ رہے ہے ہم تیرا سامان تیرے کسی اس لیے نہیں خرید رہے کہ تُو کوئی بہت اچھا تاجر ہے تیری تجارت کا کوئی تجھے فن آتا اس لیے نہیں خرید رہے کہنے لگے آج جو تُو دکان لگا رہا ہے آج جو تُو اپنے ساتھ جسے لے کے آیا ہے ہم سب تیرا سامان نہیں دیکھ رہے ہیں سامان خریدنا بہانہ ہے در حقیقت ہمیں تو ان کے چہرے کو دیکھنا ہے اور دیدار کرنا ہے ان کے چہرے کی تجلیوں کو دیکھنا ہے ان کے چہرے کے حسن کو دیکھنا ہے ان کے پیشانی کے نور کو دیکھنا ہے اس لیے سامان تو ہم بہانہ ہے یہ خریداری بہانہ ہے ہم تجارت کے لیے نہیں آئے ہم تو مصطفیٰ کی زیارت کے لیے آئے ہیں کہا آج تجارت نہیں ہو رہی ہے تجارت ہوتی تو پھر سودا ہوتا ہو پھر کہتے کم زیادہ کرتے ہیں لیکن اب تجارت نہیں ہو رہی ہے اب تو زیارت ہو رہی ہے جب کافلہ واپس آیا ہے بڑا فائدہ ہوا اس بات واپس آیا ہے جنابِ خدیجت الکبرہ نے غلام کو بلایا اور پوچھا اس سے الگ میں کہ بتا تُو نے انہیں پیسہ پایا ہے غلام نے آ کر کہا ایسے یدہ خدیجت الکبرہ سنو میں نے دیکھا ہے جب راستے میں ہم جا رہے ہیں آسمان کا سورج بھربور شباب پہ تھا دھوپ چلچلا رہی تھی کہنے لگا میں نے دیکھا سارے کے سارے دھوپ میں سفر کر رہے تھے مگر جس سواری پہ یہ سوار تھے ان کے سر کے اوپر بادل نے سایا کر لیا تھا کہنے لگا ان کے سر پہ تو بادل نے سایا تھا راستے میں کراہب کا واقعہ پیش آیا تھا وہ بھی بتا دیا جب سارے معاملات بتائے سیدہ خدیجت الکبرہ کے دل میں محبت تو پہلے سے موجود تھی اب مکمل ارادہ بھی ہو گیا اب رشتے کا پیغام پھیج دیا کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں آقا کی بارگاہ میں پیغامیں نکاح آ گیا رشتے کا پیغام آ گیا میرے آقا نے فرمایا رشتے کا پیغام بھیجائے اچھی بات ہے لیکن یہ فیصلہ میں اکیلا نہیں کروں گا یہ فیصلہ میرے بڑے موجود ہیں وہ کرے گے تو یہ حضور نے یہ بھی سکھا دیا کہ اپنے پڑوں کو اپنی زندگی کے فیصلوں میں شامل کیا گیا خود ہی اببہ نہ بن جایا کروں پورے کہ بس فون کان پر لگ گیا تو پھر اب تمہارے جیسے تم پتے رہو گے ویسے ہوگا کیونکہ آج کے لیے بھی بڑی خرابی ہے نا شادی ہوئی نہیں ہے فون پہلے چالو اب جیسا ادھر سے آ رہا ہے ہو کم یہ ویسے لبیک کہہ رہے ہیں جی بلکل ایسی ہوگا کہ دیکھ لو تمہارے اببہ کو ماننا پڑے ارے اممہ کی فکر مت کرو تو اممہ کو تو میں کر دوں بس ہے کیونکہ ادھر سے حکم ملانا تو فیصلے صرف خود نہ لیا کرو ہاں تمہاری زندگی کا فیصلہ ہے تمہیں حق ہے مگر اپنے بڑوں کو شامل کرو گے تو یہ تمہارے لیے تمہارے لیے یہ خیر کا راستہ ہوگا خیر کا ذریعہ ہوگا حضور نے فرمایا میرے بڑے بوجھوں جناب ابو طالب حضور کے چچا جان مولا علی مشکل کو شاہدر کررار کے والد ان کے پاس میں رشتہ پہنچا رشتہ منظور کر لیا گیا کیونکہ سیدہ خدیجت الکبرہ کی شرافت بھی مکہ والے جانتے تھے اب یہاں پہ مجھے ایک بات بتاؤ سیدہ خدیجت الکبرہ ملکِ عرب کتنی بڑی مالدار کہ ان کے برابر کا کوئی دوسرا امیر نہیں تھا ان کے برابر کا کوئی دوسرا امیر چنانکی سے انہوں نے کہ ظاہری طور پہ آقا کے پاس دولت نہیں تھی مگر انہوں نے دولت ظاہری دولت نہیں دیکھی تھی انہوں نے دیکھا تھا تو مصطفیٰ کی شرافت کو دیکھا تھا انہوں نے دیکھا تھا تو مصطفیٰ کی یداؤں کو دیکھا تھا یہ دولت کیا نہیں ہے آتی جاتی رہتی ہے بولو ایشیا کے نمبر ایک کے امیر تین دن میں ڈوب گئے ابھی کمہ حمدہ ایشیا کے نمبر ایک کے امیر تین دن میں اتنے شہر ڈوبے اتنے شہر ڈوبے کہ لاکھوں کروڑ لپے کا نقصان ہو گیا ہزاروں کروڑ کا نقصان ہو گیا تین دن کے اندر چار دن تھی تو یہ دولت تو ایسی آتی ہے دھٹکے سے اور ایسی جاتی ہے اور دولت اگر حلال کمائی ہونا تو تم لے جا کے پھینک دو واپس لوٹ کے تمہارے پاس آئے گئے اگر حلال کی ہو تو پھینک کے آجا کوئی چورا نہیں سکتا کوئی لے کے جا نہیں سکتا تو پھینک دے گا نظام قدرت یہ ہے کہ پھر تیرے پاس آئے گا اور حرام کی ہونا تو جتنے چھپا کے رکھنا چھپا کے رکھ لے جتنی زیادہ اکھٹی کرنیوں کر لے بچے گا کچھ نہیں بڑے بڑے امیر کنگال ہو گئے بڑے بڑے کنگال امیر بن گئے اس لیے دولت بھی ہو تو حلال مالِ حرام نہ ہو جنابِ سیدہ خدیجت القبرہ سے رشتہ تیہ ہو گیا شادی کا دن مقرر کر لیا گیا فلا دن میں شادی ہوگی شادی کا وقت مقرر ہوا اللہ اکبر غور کرو اب دیکھو ذرا توجہ سے سنو ادھر تمہارے میرے گھروں میں بھی شادیاں ہوتی ہیں ادھر شادی ہو رہی ہے مکہ کے اندر کس کی شادی ہے تمہارے میرے نبی کی شادی ہے تاجدارِ مدینہ کی شادی ہے اللہ کے محبوب کی شادی ہے تاجدارِ مدینہ کا نکاح ہے آقا کی بارات چلیے اللہ اکبر قبیرہ مکہ کی گلیوں میں گزر رہی ہے بارات کہاں جا رہی ہے ملکِ عرب کے یہاں پہ جا رہی ہے تمہاری میری بارات جاتی ہے جانے کے بعد میں بارات سب سے پہلے کیا دیکھتی ہے کھانا کیسا ہے کیا دیکھتے ہیں باراتی سامان کیسا ہے جہیز کیسا ہے یہ بارات کتنی پیاری ہے اس بارات میں جو باراتی گئے کچھ نہیں دیکھا دیکھا تو انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جوڑا کتنا پیارا جوڑا ہے یہ کتنا حسین جوڑا ہے کہ جس کا نکاح ہو رہا ہے اس میں ایک ملکِ عرب ہے اور دوسرا کائنار کا امام ہے مرات کچھی نکاح ہوا رخصتی ہو گئی ہمارے نکاح کے بعد میں جب رخصتی کا وقت آتا تو اس سے پہلے ہم سلامی کرتے ہیں نام کتنا اچھا ہے سلامی نام کتنا اچھا ہے سلامی سلامی کا مطلب سلام پیش کرنا مگر ہوتا گیا سلامی میں بدتمیزی ہے نام سلامی اور کام بدتمیزی ہے بعض دیہات میں تو تھکائی ہوتی ہے سلامی کے نام یہ آنکھیں کچھ پتہ نہیں اللہ بہتر جانے نام سلامی کتنا اچھا نام ہے سلامی ہوتی ہے کیسی سلامی بے حیائی کی سبا کچھ نہیں دولہ اور اس کے چند دوست اور چند اس کے خاص رشتے دار ایک جگہ پہ بیٹھتی ہیں ان کے چاروں طرف ایک جھرمٹ کو عورتوں کا ہوتا ہے سلامی کون کر رہا ہے عورتیں آکے کر رہا ہے بے پردہ عورتیں آ رہی ہے بدتمیزی ہو رہی ہے سلامی ہو رہی ہے سلامیاں اسلام ان کی اجازت نہیں دیتا آقا کی بارات رخصتی ہوئی نکاح ہو گیا رخصتی ہو گئی نکاح پڑھانے والے جناب ابو طالب اب بارات واپس آ رہی ہے سیدہ خدیجت القبرہ آ گئی اب سنو ذرہ دل لگا کے لطف اندوز ہوں گے آپ یہ آخری باتیں ہوں گی ذرا توجہوں سے سن لیں محبت سے بولیں سبحان اللہ کیونکہ حضور کی محبت کی بات ہے حضور کے پیار کی بات ہے محبت کی بات ہے پیار نبی سے کرنے والے پیار نبی سے کرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں پیار نبی سے کرنے والے پیار نبی سے کرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں پیار نبی سے کرنے والے کل بھی تھے اور پیار نبی سے کرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں ان کے نام پہ مرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں ان کے نام پہ مرنے والے ان کے نام پہ مرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں پیار نبی سے کرنے والے کل بھی تھے اور چاہے جیسا توفہ آئے ان کی نسبت کے صدقے ڈڑتے ہی نہیں گبراتے ہی نہیں کتنی مشکلہ جائے کتنی پلشنہ نہیں چاہے چاہے جیسا توفہ آئے ان کی نسبت کے صدقے دریا پار اُترنے والے دریا پار اُترنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں ان کے نام پہ مرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں یہی تو بجائے وقت کتنا ہو گیا دیڑ بجائے دیڑ بجائے یہ محبت کی تو بات ہے بج 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 یہ بات پوری کروں میں وہ تقلیل ختم ہو رہی یہ ذرا محبت سے بولو سبحانہ یہ شادی کا موقع ہے اب سنیں رخصتی ہوئی حضور کی زوجہ حضور کی پہلی عمر کیا ان کی چالیس سال کتنی عمر چالیس سال دو بار بیوہ ہو چکی ہیں چالیس سال حضور کی عمر کتنی ہے پچیس سال پچیس سال میں کسی نوجوان سے یہاں کہو پچیس سالہ ہو اور اس سے کہو کہ کسی بیوہ سے شادی کر لے وہ بھی چالیس سال کی کوئی تیار ہوگا نہیں یہاں تو اگر کوئی کسی بیوہ سے شادی کرنا چاہے نا تو لوگ کہتے کہ یار بڑی بیزدگی ہوگی کوئی ملنے ہی نہیں تھی کیا اسے کر لیا ارے میرے آقا نے پیغام دیا مزاج دیا کہ یہ نہ دیکھا کرو کہ بیوہ ہے یہ دیکھا کرو کہ اگر تمہیں وہ پسند ہیں اور تم اگر اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہو اور تم اسے سہارا دینا چاہتے ہو تو کسی بیوہ کو ضرور سہارا دو حضور نے چالیس سالہ حضرت خدیج سے نکاح کے لئے رخصتی ہوگئی گھر آگا پہلی رات پہلی شب ادھر حضور بیٹھیں ادھر جناب خدیج بیٹھیں تاجدار مدینہ والی کونین صلی اللہ تعالی علی و سلم کی پیاری بیوی جناب حضرت خدیج تال کبرہ نے اپنا سارا مال رکھ دیا سارا خزانہ رکھ دیا ساری دولت کو آقا کے سامنے رکھ دیا ملک عرب ہے کتنی دولت ساری دولت کو رکھ دیا کتنی دولت فرمایا گیا اتنا خزانہ اتنا مال کا دھیر لگا ادھر سامنے آقا ہے ادھر جناب خدیج اتنا دھیر لگا کہ جناب خدیج کو اس دھیر کی وجہ سے آقا نظر نہیں آ رہے تھے اتنا مال کا دھیر لگ گیا جناب خدیج کی ساری دولت ہے حضرت خدیج تال خدمت میں آپ کے قدموں پہ میں نے اپنی ساری دولت کو رکھ دیا ہے اپنے سارے مال کو رکھ دیا ہے سارا خزانہ آپ کے قدموں میں لاکر رکھ دیا ہے یا رسول اللہ اب یہ آپ کے قدموں پہ نصار ہے آقا جھو کرنا ہے اس کا آپ کی جیے حضور کو مالک ساری دولت ہو کی قدموں تو قربان ہو حضور نے کیا پھر اس دولت اس مال کا اس خزانے کا تاجدار مدینہ والی کون این نے اس ساری دولت کا اس سارے مال کا کیا غور کرو میرے عزیز آپ کے میرے نبی نے صبح بعد میں ہوئی رات ہی رات میں وہ سرارا مال رات میں غریبوں میں بانٹ دیا جناب خدیجت القبرہ نے اپنی ساری جمع زندگی بھر کی کمائی رکھ دی جو زندگی بھر کمائی تھا وہ رکھ دیا خدیجت القبرہ کی زندگی بھر کی کمائی ایک رات میں آقا نے ساری خیرات کر گریبوں بانٹ یہاں اگر کسی کو موٹر سائیکل مل جائے اور کوئی مانگ مل جائے تو وہ اپنی بیٹی کو لاکھ پچاس ہزار روپے دے دے جو آج کل چلن ہے چل رہا اور وہ کسی کو اس میں سے نکال کچھ دے دے تو پوری سسرال اس کے خلاف بھرنا پر درشن کر دے گی مورشک ہوتے گی اس لیے دیئے تھے تو لٹا دے اس لیے دیئے تھے اور پھر بڑیہ والا پارمولہ کیا ہوتا اس میں چھوٹا والا بھائی ہے کوئی پڑوسی آیا کہ وہ گاڑی کی چھابی دے تو اب منع کیسے کرے تو اس کا آسان طریقہ یہ ڈھونڈ لیا کہ چھابی نہیں ملی بہت ڈھونڈ رہے ملی رہی جب خود کو جانا ہو تو ایک دم مل جاتی چھابی بہر ہاتھ یہاں کوئی ایک روپیہ خرچ کرنے کو تیار نہ اور اگر کوئی کر دے تو اس کی خیریت نہیں پوری سسرال اس کے خلاف صبح ہی درنا کر دے گی صبح ہی خلاف پڑے ہو گئے تیری بجال کیسے کھماغ لائے تھا تیرہ تھا تیرہ ہم نے دیا تھا برباد کرنے کو نہیں جناب خدیجت القبرہ نے ساری دولت حضور کی قدم پر رکھی حضور نے ایک رات میں صبح کا اجالہ بعد میں ہوا وہ سارا مال حضور نے خیرات کر دیا سیدہ خدیجت القبرہ کی زبان پر ایک حرف نہیں آیا سیدہ خدیجت القبرہ نے یہ نہیں کہا آقا یہ میری زندگی بھر کی کمائی تھی میں نے زندگی بھر جو کچھ کمایا تھا تم نے ایک رات سارا خیرات کر دیا نہیں یہ محبت تھی سیدہ خدیجت القبرہ نے کہا یا رسول اللہ میرا جو کچھ بھی اعمال ہے دولت ہے جان ہے سب کچھ آپ کی خاتر قربان ہے آقا آپ کو اختیار ہے آپ حضرت خدیجت سے محبت کتنی حضور آج کل ہمارے ہمیہ بیوی میں بنتی نہیں جھگڑا بنتی نہیں ہے اگر شوہر گھر میں کوئی بات کرے تو بیوی فوراں بات کاٹ رہی ہے اور بیوی کی بات شوہر سننے کو تیار نہیں اور شوہر کی بات بیوی سننے کو تیار نہیں بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا بڑا آگیا مگر لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہو رہے بعض لوگوں کو دیکھا ایک نوجوان نے رو رو کے مجھے فون کیا کہنے لگا حضرت بڑا پریشان ہو میں نے بات کیا کہنے لگا اب بڑے ہو گئے مگر آج بھی لڑتے تو سر پھوڑ دیتے ایک دوسرے کا اتنا لڑتے آج امہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ میرا شوہر ہے وہ بھی چال ہو جاتے مار آج جتنا تُس سے مار آج جان سے مار آج آج آدمی بھی سنتا ہوتا اچھا اتنی بھی صدی کر رہی ہے میری بھائی وہ ناکس لگل ہے تو تو اللہ نے تجھے مکمل عقل والا بنایا ہے تو تو سوچ محبت ہی نہیں مگر سنو کیا ہوتی محبت جناب خدیجت القبر میرے آقا کی پہلی بیوی ہیں کتنا پیار آقا نے کیا محبت کی اللہ اکبر غور کرے تاجدار مدینہ صحابہ کے درمیان ہے ادھر سیدہ خدیجت القبر کی زندگی کے ایام ہے ایلالت آخری زندگی کے ایام ہے تبیع دلیل ہے سیدہ خدیجت القبر نے جناب فاطمہ تزہرہ کو بھیجا جناب فاطمہ کا بچ من چھوٹی ہے چادر لے کے آجاؤ اللہ اکبر حضرت فاطمہ تزہرہ آقا کی بارگاہ میں گئی یا رسول اللہ اے بابا جان امی نے چادر من گئی چادر دے دیجئے حضور نے اپنی مزمل والی چادر کو جناب سیدہ فاطمہ تزہرہ کو دیا جناب سیدہ فاطمہ تزہرہ اس چادر کو لے کر چلی اپنی امی کے پاس آگئی ادھر آقا نے چادر دی اور پیچھے پیچھے آقا بھی آگئے آگر میرے آقا نے فرمایا اے خدیجہ یہ بتاؤ یہ چادر تم نے کس لیے منگوائی چادر کو منگانے کی وجہ کیا چادر پیغمبر اسلام کی وہ مزمل آنکھوں میں آنسو آگئے رو کر کہنے لگی یا رسول اللہ اب میری زندگی کے آخری دن ہے آقا چادر اس لیے منگائی ہے یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں آپ کی چادر میں مجھے کفن دیا جائے اتنا سنا میرے مصطفی کریم کی آنکھیں بھی بھی گئیں تاجدار مدینہ کی آنکھوں میں بھی آسو آگئے اتنا سنا میرے آقا نے فرمایا اے خدیجہ دل چھوٹا نہ کرو چادر کیا چیز ہے اے خدیجہ اگر تم کہتی تو میں محمد اپنے جسم کی خال بھی اتار کے دے دیتا یہ محبت بھی یہ پیار بھی تو حضور کی اپنی زندگی کسی ساویے بھی گزار قرآن نے لقد کان لقد فی رسول اللہ اس وطن حسن حضور کی زندگی نمون امن محبت محبت